اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ سول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بہت سی چیزوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب جیسے بہت سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے بہت سی یوٹیوب کی ایسی کار بھی ویڈیوز غرہ دیکھی ہیں ان کو سوال تھا کہ یہاں پہ جو جانور ہیں کئی لوگوں کو کچھ جانور ہوتے ہیں ان کو کھڑے کھڑے ایک زیبا کر دیتے ہیں اور وہ گلیوں میں کھونتا پھرتا ہے ایک دوسرے کے ٹکرے مارتا ہے وہ سمجھے کہ تڑکتا ہے دیکھیں اس کے جو جانور کا زیبا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں اس کی کچھ مینرز ہیں کچھ ایٹیکیٹس غرہ ہیں قربانی کرنے کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا قربانی کرو اور کسی بھی جانور کو اٹھا کے لے کے اس کو زمین پر ڈال کے رسی باندھ پیو زیبا کرنا شروع اس کو بس چھوڑی مارد بس اللہ کا قبر پڑھ کے ہم نے یہ یہ زیبا کر دی اللہ کے نام پر بلکہ آپ جتنا ایک اللہ رسول کے حکم پر ہم کسی جانور کو زیبا کریں گے ہمیں اس کا ریوارڈ بھی ہنڈر پسنٹ ملے گا اگر ہم سمجھے کہ اس میں ہیں اگر جو ایک پورا طریقہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس میں اگر ہم کتاہی کرتے ہیں کہ سمجھے کہ ہماری جو ایک سو فیصد کا ریوارڈ ہوگا وہ کٹ ڈاؤن ہو کے ہمیں سمجھے کہ بیس پرسنٹ رہے جائے گا یا دس پرسنٹ رہے جائے گا اور ہماری قربانی بھی زائے گا یا اللہ کی ہاتھ میں اسی طریقہ ایڈکیٹ جاننا ضروری ہے عذاب جاننا ضروری ہے کہ حدیث میں پڑا گیا ہے کہ جب جانور کو زیبا کیا جائے سب سے پہلے اس کی خوب دیکھ بال کی جائے اس کو اچھے طریقے سے کھلایا پھلایا جائے اور اس کو پانی پھلایا جائے اور دوسری جانور کے سامنے اس کو زیبا نہ کیا جائے اس کے سامنے یہ جو جو چھوری ہوتی ہے یا جو زیبا کرنے کے چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے نہ رکھے جائے اور اس جانور کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ زیبا ہونے جا رہا ہے بلکہ اس کو بہت پیار کیا جائے اس کے ساتھ اخلاق بڑھتا جائے ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور ہے اب یوٹیوب میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بچارہ گھدا ہوتا ہے اس بیچارے کے گدے کی طاقت سے بھی کتنے پرسند زیادہ اس کے پر بہت جاتے ہیں پھر اس کو اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں وہ بیچارہ تڑپتا ہے اچھا یہ چیز کو غور کریں کہ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں یہ بات بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم جتنا کسی جانور ہو یا کیڑا مکڑا ہو یا کوئی انسان ہو جب ہم اگر کسی کے اوپر اگر ہم کسی جانور کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کسی کو سٹک سے مار رہے ہیں اس کی بہت اس کی حمد زیادہ اس پر بوز ڈال رہے ہیں اگر کافی یوٹیوب غراب ویڈیو دیکھے جائے تو اتنا برا صلو کرتے ہیں گھادے کے اوپر گھوڑے کے اوپر وہ بیچارے کیچڑ ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک جو جو بڑے بڑے لوہوں کا سمان لے کے جا رہے ہیں اتنی بیچارے میں حمد نہیں ہوتی جتنی اس کو سٹک مار مار کے اس بیچارے کی سمجھ کے وہ اپنی زبان سے چیز نہیں سکتا لیکن افکورس ایک جاندار چیز ہے کہ اللہ صلی اللہ نے بنایا اس میں بھی درد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھنے والی ہے جو ایک جہال جاہل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر یہی سلوک جو مارنے والا ہے اس کو اگر ایک دنڈا پڑ جائے اگر اس کو ایک پڑ جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو اتنی ہی تقریف ہو رہی ہے جتنا وہ سہر نہیں سکتا اس سے بھی زیادہ اس کو تقریف ہو رہی ہے وہ تو بیچارے ایک جانور ہے وہ سہر ہے کیونکہ اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جانور بے زبان ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبان میں نہ تو گالی دے سکتا ہے نہ تو لڑ سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے صرف وہ کہ اس کو جہاں پہ اس کا وہ مالک ہوتا ہے جہاں گھسیر کے لے کے جا رہا ہے ڈنڈے سوٹے چلا رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس کے ہاتھ پہے توڑ رہا ہے وہ بیچارہ کچھ بول نہیں پڑ رہا ہے آپ سمجھیں کہ یہ اس کے اوپر جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بددواہ چڑھ رہی ہے تو اس کے اوپر یہ سمجھیں کہ جتنا اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی ایک جاندار ہے اللہ نے اس کا بنایا ابھی اتنی بری حالت کرتے ہیں پاکستان میں مار مار کے اچھا بات ہو رہی تھی ایک قربانے کی قربانے میں کافی یوٹیوب کی پرائیبسی ویڈیوز ایکشلی میں نے پرسنلی خود بھی یہ دیکھا ہے میں نے کہ جب جو جاہل کسائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی جانور کو جب زبا کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے کو وہ چھوڑی مار دیتے ہیں ایک تو وہ باندھا بھی نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح لٹائے بھی نہیں ہوتا یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو درد دے کہ اس کو زبا کر رہے ہیں اللہ کے نام پر اگر اللہ کے نام پر زبا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس جانور کو تکلیف نہیں ہونے چاہئے اس کا زبا کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے زمین پر لٹائیں اس کو سرپک پر ہاتھ پھیریں پانی پھیلائیں چھوڑی اسے دور رکھیں دوسری جانوروں کے سامنے زبا نہ کریں اور اس کو اس طرح باندھا جائے کہ وہ تڑپے نہ بلکہ اس کی اچھی طرح جو بلڈ کا پریشر ہے وہ اچھی طرح چلتا رہے تاکہ بلڈ اندر سے اچھی طرح پمپ ہو کے باہر نکل جائے لیکن اس کو اس طرح زبا نہ کیا جائے کہ اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں اور پیر بھی کھلے ہوئے ہیں اور بیچارے کے آدھی چھوڑی چلی ہوئی ہے اور آدھی گردن کٹی ہوئی ہے اور وہ گلیوں میں بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے اب سمجھیں کہ وہ سوچ نہیں سکتا اچھا اگر یہی چیز اگر کسی انسان کے ساتھ کی جائے کہ اس کی جسم کا کوئی حصہ کٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے آدھا کٹ کر تو اس انسان کے پر کتنی تکلیف دے ایک مومت ہوگا تو اس چیز کو سہنی پڑا تو پھر یہ چیز ایک انسان ہو کر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور اس کو احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ ایک جانور ہے اس کو محبت دے اس کو اخلاق دے اس کو پیار دے اس کو پانی پلائے اس کو چھوڑی اسے در رکھے اور دوسری جانوں کے سامنے اس کو زبا نہ کریں اس کو اچھے طریقے سے لٹائے اس کو اچھے طریقے سے لٹائے کہ کامفوٹیبل ہو کے اس کو اچھے طریقے سے اتنا باندھے کہ کم سے کم جو ہے ایک چھوڑی پھرنے کی وجہ سے گھورائے نہیں اور وہ یہ ناوکے وہ رسی بھی جو ہے وہ اس طرح باندھی ہو کہ وہ کھل کے بھاگنا شروع کر دیتے اکثر میں نے یوٹیوب کے بیجے دیکھی کہ آدھا زیبا ہوتا ہے اور بیچارہ اتنا تڑھا پرا ہوتا ہے جانور کہ وہ گلیوں بزاروں میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے شہر کا محول خراب ہو رہا ہے اس کو دوسرے جانور بھی دیکھ رہے ہیں آپ سمجھیں کہ جانوروں میں بھی دیل ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے جانور کے ساتھ محبت رکھتا ہے ان کی اپنی ایک territory ہوتی ہے ان کا اپنا ایک gathering ہو رہا ہوتی ہے کیونکہ یہ قصائی جو ہے ایک سمجھیں کہ قصائی کا کام کر کر اس کا دل بھی قصائی ہو چکا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جاندار ہے اس کو اللہ اور رسول کے نا اگر اللہ کے نا پر اس کو زیبا کر رہا ہے تو اس کا جو طریقہ کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ کس طرح زیبا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ